اگلا سوال ہے اس پہ مجھے سمبی کیجئے گا اگر یہ فقی سوال ہے کہ نون مسلمس ایٹنگ دیر میلز ان فرنٹ آف ادھر مسلم غیر مسلم کا کسی مسلمان روزے دار کے سامنے کھانا پینا مسلمان کی کنڈیشن تمہیں پتا اور وہ خود بھی آوائٹ کرتا ہے کیا نون مسلمس پہ کچھ احکامات لاغو ہوتے ہیں دارالسلام دارالسلام کے اندر دیکھیں دارالسلام میں یعنی دارالسلام دارالسلام کہائی اس لیے جاتا ہے کہ وہاں اسلام کا اظہار اعلانیہ طور پر ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہاں مذہب مذہب اسلام آپ کا پرائیوٹ بزنس ہے نہیں بلکہ یہ ایک پبلک لائف کا حصہ ہے تو جہاں پر اسلام کو پبلک لی پریکٹس کیا جا رہا ہے اور اسلامی شریعت کو پبلک لی انفورس کیا جا رہا ہے تو رمضان میں لائف یقیناً چینج ہوگی یہی وجہ ہے کہ دارالسلام کا جو کانسپٹ ہے اس میں ایک چیز ایک مسئلہ ملتا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم کی جو کالونیز ہوں گی وہ الگ ہوں گی وہ عام جگہوں پر نہیں رہیں گے چونکہ اس سے ان کو حرج ہوگا وہ کالونیز الگ ہوں گی اور ان کالونیز میں ہی ان کی عبادت گائیں ہوں گی ان کی دکانیں ہوں گی ان کی بزنسز ہوں گے اور یہاں تک کہ ان کا پرسنل لاؤ بھی وہ اپنے لاؤ کو فالو کریں گے پرسنل لاؤ شادی بیا کے جتنے حکامات ہیں وہ سارے وہیں ہوں گے ان کو ساری سہولتیں ہیں تو امیجن کریں کہ جب ان کا علاقہ ہی الگ ہے اور وہاں پر یعنی اگر کوئی مسلمان جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو میرے سامنے کیوں کھا رہے ہو تو یہ اس کو جائز نہیں ہوگا ایک مسلمان کو یہ شکایت کرنا جہاں پر مسلم میجورٹی ہے وہاں پر غیر مسلموں کا کیا کام ہے کہ وہ اپنا ریسٹورنٹ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں یا مسلمان کے سامنے کھا رہے ہیں تو یہ جو سیگریگیشن ہے یہ سیگریگیشن اس لیے نہیں ہے کہ جیسے ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائیڈ سٹیٹ تھا کہ ایک علاقے کے اندر گورے رہتے تھے دوسرے میں کالے تیسرے میں ایجینز ان کی نسل کی بنیاد پر سیگریگیشن کر دیا گیا تھا اور گورے جو ہیں وہ تو ہر جگہ زمین خرید سکتے تھے لیکن ایجین اور کالے ہر جگہ زمین نہیں خرید سکتے تھے وہ صرف اپنے علاقوں میں خرید سکتے تھے یہ سیگریگیشن وہ سیگریگیشن نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کی الگ کالنیز اس لیے ہیں تاکہ ان کو سہولت رہے میرا ایک سوال تھا بھئی کہ محسوس آپ نے جو ذکر کیا کہ کالنیز کی جو آپ نے بات کی ہے سپیسیفکلی اگر ہم میں بطور پاکستانی اگر اس کی بات کروں کہ پاکستان ایون دو کہ دارو اسلام تو نہیں کہلاتا لیکن مسلم میجورٹی کنٹری ہے بہرحال تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ بھئی یہاں پر جب رمضان کا مینہ آتا ہے تو ریسٹورنٹس وغیرہ دن کے ٹائم کلوز ہوتے ہیں لیکن اگر آوڈ افر بلو کوئی ریسٹورنٹ اوپن بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ کوئی نون مسلم فور دس ایک آرگیمنٹ کوئی کرشن ہے وہ کھلے عام کھاتا ہے تو کیا کسی مسلمان کو اس پر تنبی کرنا اور اس کو منع کرنا یا اس سے چھگڑا کرنا جو نہیں کرنا چاہیے کیا اس کے لیے جائز ہے نہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ غلط ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ مسلم علاقے میں ایک غیر مسلم آدمی اپنا ریسٹورنٹ کھولے بیٹھا ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ٹوریسٹ ایریا نہیں ہے وہاں غیر مسلم نہیں آتے تو ظاہر ہے کہ یہ سٹی یعنی عام مسلمان نہیں جو سٹی کی جو انتظامیہ ہے شہر کی وہ اس چیز کی پابند بنا سکتی ہے دکانوں کو ریسٹورنٹس کو کی کس وقت کھولنا ہے کس وقت نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مثلا انڈیا پاکستان میں ایک عام ہے I don't know much about پاکستان لیکن انڈیا کے بہت سے شہروں میں جو شہری انتظامیہ ہوتی ہے وہ یہ آرڈر جاری کرتی ہے کہ رات کو دس بجے کے بعد دکان نہیں کھولے گی صبح اتنے بجے سے پہلے دکان نہیں کھولے گی یا کچھ دکانوں کو استثناء ہوتا ہے کہ جی شراب کے جو ٹھیکے ہیں نا وہ رات کے بارہ بجے تک کھولے گے باقی دکانیں نہیں کھولیں گی یہ اس طرح کی جو رولز ہیں وہ مقام انتظامیہ بناتی ہے تو ایسا کوئی رول مقام انتظامیہ دارالسلام میں بنا سکتی ہے کبھی ریسٹورنٹ نہیں کھولیں گے مسلم علاقوں میں لیکن ایک غیر مسلم اگر مسلم علاقے میں پایا گیا اور وہ کھانا کھا رہا ہے اور سب لوگ روزے سے ہیں مسلمان تو مسلمان اس کو اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے کہ تو کھانا کیوں کھا رہا ہے جبکہ وہ غیر مسلم ہیں